بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین چلیں تو دیکھتے ہیں کہ اس جھیل کے پانی میں ایسا کیا ہے جو اسے اتنا ڈینجرس بناتا ہے اور یہ بھی کہ اگر اس جھیل کے پانی میں کوئی لیونگ اورگنزم رہ سکتا ہے تو وہ کون ہے اور یہ بھی کہ اگر آپ غلطی سے اس جھیل میں گر جائیں تو آپ کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے ناظرین لیک نیٹرون ڈیٹ سی کی طرح کبھی کسی دریا یا سمندر کا حصہ نہیں بنی اس کے ڈیڈلی ہونے کی ایک بہت اہم وجہ اس لیک کے قریب ایک ایکٹیو والکانو کا موجود ہونا ہے اس والکانو کا نام آل ڈانجیو لیں گے ہے ناظرین یہ کوئی عام والکانو نہیں اس والکانو کے علاوے میں پوٹاسیم اور کیلسیم کاربونیٹ کی اماؤنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اس لاوے کا نام نیٹرو کاربونٹائٹ ہے ان شورٹ اسے نیٹرون بھی کہتے ہیں جب یہ لاوہ اس لیک کے وارٹر کے ساتھ مکس اپ ہوتا ہے تو سوڈیم کاربونیٹ اور سوڈیم بائی کاربونیٹ بنتا ہے ناظرین یہ دونوں کمپاؤنٹس ممیفیکشن کرنے کے لیے کی انگریڈنٹس مانے جاتے ہیں جو اہل مصر اپنے مردہ لوگوں کو ممیفائٹ کرنے کے لیے یوز کیا کرتے تھے ان دونوں کمپاؤنٹس کے ایڈیشن سے وہ بہت پرفیکٹ ممیفیکشن کیا کرتے تھے ناظرین اس لیک میں ان کمپاؤنٹس کے بننے کی وجہ سے جھیل کا سارا پانی ہائیلی الکلائن بن جاتا ہے اور اس پانی کی پی ایچ ٹین پوائنٹ فائیو ہو جاتی ہے اور یہ ٹین پوائنٹ فائیو پی ایچ امونیا کی پی ایچ سے بہت کلوز ہے اس ہائی پی ایچ کی وجہ سے اس لیک کی اپیرنس بہت خوبصورت نظر آتی ہے ناظرین جب کوئی برڈ اس لیک میں ڈائف کرتا ہے تو وہ کالسیفائیڈ ہو جاتا ہے اور پتھر کی طرح ہارڈ بن جاتا ہے 2013 میں فور دے ویری فرس ٹائم وائیڈ لائی فوٹوگرفر نک برینڈ نے اس فنومنے پہ ڈاکومنٹری بنائی اس نے بہت سارے سٹون برڈز اور دوسرے انلیکی اینیملز کی پکچرز بھی شیئر کی ناظرین اس جھیل کا پانی بہت کلیر اور ہائیلی ریفلیکٹڈ ہے یہ دونوں پراپرٹیز ان بیچارے برڈز اور اینیملز کو بے وکوف بناتے ہیں اور وہ اس جھیل کے پانی میں ڈائف کر جاتے ہیں یہ لیک اروشہ ریجن تنزانیا یعنی کینیا میں واقع ہے اس کی لیندھ ففٹی سیون کلومیٹر اس کی ڈیپتھ ٹری میٹر اور اس کی ویٹ ٹوینٹی ٹو کلومیٹر ہے ناظرین ہائیلی الکلائن ہونے کی وجہ سے اسے سوڈا لیک بھی کہتے ہیں ناظرین اب یہاں پر ایک question arise ہوتا ہے کہ کیا کوئی living creature یہاں exist بھی کرتا ہے آپ کے لیے یہ انتہائی surprising بات ہوگی کہ چند برڈز اور predators ایسی بھی ہیں جن کے لیے یہ لیک ایک safe heaven سے کم نہیں for example فلمنگو ناظرین اس برڈ کی skin بہت tough ہوتی ہے یہ برڈ salty اور alkaline water میں بہت خوش رہتا ہے اس کی لمبی لمبی ٹانگو پر موجود scales کی وجہ سے یہ salty water میں بالکل نارمل behave کرتا ہے جبکہ عام برڈ کے باڈی پر alkaline پانی فوراں burns بنا دیتا ہے اس salty water کو پینے کے لیے اس برڈ کی نیزل cavity میں خاص قسم کے glands ہوتے ہیں تو یہ gland اس water کو toxic free بنا دیتے ہیں اور یوں یہ برڈ salty water کو filter کرتے ہیں اس کے علاوہ اس چھیل میں موجود toxic algae کو بھی بہت آرام سے digest کر لیتے ہیں ناظرین اب اس ویڈیو کا انتہائی interesting question کہ اگر کوئی انسان اس میں گر جائے تو کیا وہ بھی فوراں پتھر کا بن جائے گا تو اس کا جواب ہے بالکل نہیں لیکن اگر کوئی اس پانی میں ڈوب جائے تو پھر اس کا باڈی اس پانی میں ہمیشہ کے لیے preserve ہو جائے گا اس dead body کی decomposition کبھی بھی نہیں ہو سکے گی اور thousands of years کے بعد بھی اگر کسی کو یہ body ملے گا تو اس کے بال اور باقی body organ intact form میں ہی موجود ہوں گے ناظرین 2007 میں wide like photographer کا ایک crew اپنے helicopter سمیت اس chemical cocktail یعنی اس جھیل میں گر گیا دو لوگ شدید زخمی ہوئے اور luckily ایک بندہ بچ گیا اس شخص نے کسی طریقے سے بھی لیک کے قریب آباد مسائی قبیلے کو مدد کیلئے پولایا جنہوں نے ان لوگوں کو یہاں سے rescue کیا اور تب دنیا میں پہلی دفعہ لوگوں کی توجہ اس لیک کی طرف ہوئی اور دنیا نے اس wonder of world کو explore کیا ناظرین تو یہ تھی لیک نیکٹرون کے بارے میں چند interesting information آپ کو آج کی ویڈیو کیسے لگی ہمیں comment section میں ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کو باقیوں کے ساتھ بھی share کیجئے گا اور سب سے important اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ